hi friends welcome back to education india تو یہاں بھی بات کرنے جا رہے ہیں کسانوں کی کرج معافی کے بارے میں بہت ہی بڑی نیو جے آپ سب کسانوں کے لیے کیونکہ اب جو ہاں پردان منتری جی دوارہ کسانوں کی کرج معافی کی جائے گی آج کی latest نیو جانی کی تازہ خورہ آپ سب کسانوں کے لیے آپ سب کا کرج معاف کو لے کر بہت ہی بڑی خسکوری ہے اس لیے ویڈیو کو دیکھیں گا پورا اور دیکھیں لاز تک کیونکہ سب کسانوں کا یعنی پوری دیش کے کسانوں کا کرج معاف ہونے جا رہے ہیں پردان منتری دوارہ اس لیے دوستو یہاں پر ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لاز تک دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی جارس یدی آپ مارا جنا پہنے نئے تو چینل کرتے سبسکرائب اور اس کے پاس ہی مارے گھنٹی کے نسان کو جرور دبائے تاکہ آپ کو ایسی اپ ڈیٹ مل سکے اور پردان منتری کسان کرز معافی لیٹس جانکاری بھی مل سکے دوستو چلی یہ ویڈیو کرتے ہیں اب اسٹارٹ پردان منتری کسان کرز معافی دوستو یہ نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن یہ نام کب تک ہوگا سکسپول یعنی آپ کے لئے کسانوں کا کرز معاف کب ہو جائے گا یہی ٹوپک لے کر آیا ہوں میں اس ویڈیو میں اور کروں گا اسی ویڈیو سے شروع تو آپ کو بتاؤں گا کہ کسانوں کی کرز معافی آخر کب ہوگی یعنی پورے دیس کے کسانوں کا جو درد ہوتا ہے کرز معاف گی وہی درد کب سماف تو ہوگا یعنی کہ آپ کو مفتی کب ملے گی اس کرزے سے رن سے آپ کو مفتی کب دی جائے گی مہدی جی سرکار دوارہ تو یہاں پر کہندہ سرکار کیا اس کو لے کر الوچنا جیل نہیں یعنی کہ جو بپک سارا ہے اس نے کیا کیا اس پر الوچنا کا ڈالی ہے ٹپنیا کا ڈالی ہے جس کے تحت یہاں پر کرز معافی لگ رہی ہے کہ کی جائے گی بات کروں دوستو میں سیدھا سیدھا کانگریس کا آئی تو کانگریس کا آ رہی ہے کہ ہماری سطح آئی تو پردان مندری بنتے ہی ہم کرز معاف کر دیں گے اور وہ ابھی دس دن کے بیتاری لیکن اس پر کیا ہائی ہے موڈی کی ٹپنی یہ میں بتاتا ہوں تو موڈی نے کہا ہے کہ بھلے ہی کرز معاف کر دے لیکن ہمارا جو پروگریس ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسان جو ہے کرز نہ لینے کی پروتی اپنا ہے وہ ایسا نہ ہو کرز لے اور اس کو ہم کو ماف کروانا پڑے ہم چاہتے ہیں کہ کسان کرز نہ لینے کی پروتی اپنا تو یہاں پر موڈی کا جواب یہ رہا لیکن جو ویپکس اور موڈی جی کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہیں اسی کو لے کر ستروں کے انوشار کیا خبر آئی یعنی کہ ستروں نے اپنی ٹپنی اس پر کیا کر ڈالی ہے کرز معافی کی تو وہ ہی ہم بتائیں گے آپ کو کرز معافی کیا چل رہا ہے اس کا مدہ یعنی کرز معافی آپ کی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی یہ پوری جانکاری اور کیسے کا کرز معافی آپ کا کب ہوگا سمپون جانکاری کے لیے ویڈیو دیکھیں تو بھائی دیکھ سکتے ہو آپ کی چونہوی ورس اللہ ہے 2019 اس میں بہت ہی بڑی کسانوں کو سوگاتیں مل لئے کیونکہ جہاں تک میں بات کر لوں اور ستروں کے انوشار بھی جو باتیں آئیے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں انوشار یہی ہے کہ اب کی وار جو منتر ہے جیتنے کا وہ منتر یہی ہے کہ کسانوں کی کرز معافی کرو یا پھر کسانوں کو بڑی سوگات دو جس سے ادھک سدھک وٹر آئے ہمارے حق میں یہ منتر یہ فارمولہ ہٹ بھی ہو رہا ہے اور کہیں کہیں ان کا جو ہے فارمولہ کافی بڑی ساداز میں چل رہا ہے چاہے موڈی سرکار ہو چاہے کانگریس سرکار ہو چاہے پھر کوئی انیس سرکار ہو جو یہ فارمولہ ہٹ ہوتا ہوا وہ نہیں لینا چاہتا ہے ہر کسی نے یہ یوزہ چالو کر کے رکھے اور کسانوں کو لبانے کا پریاز کر رہے ہیں اور اسی میں آتے ہیں موڈی جی بھی کیونکہ موڈی جی نے بھی بجٹ میں آپ کے لئے تھوڑی بہت رہت دی ہے دی بھلے ہی چھوٹے کسانوں کو جن کی ہکٹر پانچ اکر سے بھومی نکم ہے یعنی کہ لگ بھگ جو ہیں کتنی ہے یعنی کہ دو ہکٹر سے کم ہے تو ان کو اسرپ چھے ہزار پی دیا لیکن یہ بھی ملے ہی ہیں یہاں پر ایک طرح سے کہیں تو کسانوں کو لبانے کی پڑ کر دیا ہے لیکن بات یہاں پہ آتی ہے کہ کرز معافی کیا ہے کیا کرز معافی کے حالات ہیں اور پی ایم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ کرز معافی نہیں کر رہے ہیں پی ایم اپنی باتیں کیوں ایسا کروا رہے ہیں کہ کرز معافی کریں گے تو بعد میں ہی کریں گے یعنی لوگ سبا چناؤ کے بعد میں کیونکہ ابھی ان کے پاس سرکار بھی ہیں پھر لوگ سبا چناؤ کے بعد میں کیا کرنا تو دیکھیں پی ایم جی نے چاہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے بھی کر کے ہم پہلے سے وعدہ کر دیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی ایک یوزنہ چالو کر دی ہیں کسان کے لئے جسے بھی آرتک روپ سے بہر بہت جارہ آ چکا ہے اگر ہم اور بھی یہاں پہ یوزنہ لاتے جاتے ہیں یعنی کہ پہلے تو بہت جارہ ایک طرح سے کہیں تو راجسو جو نقصان ہے وہ اس طرح بڑھ جائے گا تو اسی قرآن مہدی جی نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد میں کرزمافی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ پوری طرح سے بات ابھی بھی کلیر نہیں کیے لیکن جہاں تک بات مانے ہم یہ پکش ہو گئی تو انہوں نے کہا دیا ہے کہ کیسے بھی کر کے کرزمافی تو کروک کر ہی رہیں گے یعنی اپنی باتیں منوا کر ہی رہیں گے مہدی سرکار کے دار ایک ویتو ترپورٹ کے نویسار جو خبریں نکل کے آئی ہیں یہاں پر کرزمافی کے دوارہ وہاں دیکھتے ہیں ابھی ہم تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں راجنی تک دل ایک چاہ کسانوں سے ہیں گھبرار ہے اس لئے بات سامنے آئیے کیونکہ ابھی جو مدہ چل رہا ہے وہ کہا چل رہا ہے چناؤ کا چناؤ کا مدہ میں کسان ورگ ایک طرح سے کہیں تو بہت جارہ اوپر کے آ چکا ہے یہاں پر سامنے یودھ پراکرتی کا آبدہ دیش کا بٹوارہ چناؤی رنجی سرکاری نیتیا اور ویپارک گسانٹ گارٹ کا بھارت میں اگر کوئی سب سے بڑا سکار رہا ہے تو وہاں پکشی جو ہیں کسان ورگی رہا ہے لیکن چناؤی راز نیتی میں یہ کافی بڑا مدہ رہا گیا ہے کہ کسان کو ایک بہت بڑی احمیت دی جائے اسی بات سے اندازہ یہ لگا جا سکتا ہے کہ کرزمافی چل رہی ہے اور ان کا دیگے بات یہاں پہ آتی ہے کہ سکریہ ادا کرنے کے لئے کانگریس سدیکس راہول گاندی نے بھوپال میں ویرات ریلی آیو دید پی کرنی پڑی تھی صرف اور صرف کسانوں کے لئے تو یہاں پر یہ آپ کہہ سکتا ہو کہ ایک طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کسان کس ورک سے ابھی چناؤی راز نیتی میں بہت بڑا احمیت اپنی ثابت کرتے نظر آ رہے تو اب کسانوں کی مانگ جو ہیں ایک طرح سے کہا دے تو تیور ہوئی ہے کرزمافی کو لے کر موڈی سرکار کا ان کا سندے سے کہ کرزمافی کی جائے یہاں پہ دیکھیں کہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لئے ادیوپکتیوں کی تیسی موڈی سرکار کے کسانوں کو اتنی سرکاری کا کھجینے کا موہ کھولنا پڑ رہا ہے اور پی ایم نے جو ہیں اپنی یوزنہ بھی چلائی رکھی ہوئی کسان سمان نیدی ہو جنا اس پر بھی وہاں کر رہا ہے کیونکہ وہاں چاہتا ہے کہ ووٹ آئے ہمارے حق میں اور دیکھیں کانگریس کی کرزمافی صرف چناؤ جتنے کے لئے تو ہیں لیکن اس پر کچھ پلٹوار بھی کر رہے ہیں پی ایم موڈی انہوں نے کہا آئے کہ یہ کانگریس کی زیرزمافی جالا نہیں چل پائے گے تو دیکھیں پوروہ منتری پی چتمبر پلوٹوار بھی کیا اور کہا کہ کسان کیا کسان ایک طرح سے مر ہی رہا ہے موڈی جی ان کے لئے کچھ کر نہیں رہے اور کیا کہا دیکھیں چتمبر نے تو دیکھیں یہاں پہ کیا موڈی جی کسان رہات یوزنا چناؤ ہارنے کے لئے کہہ رہے ہیں یعنی کہ دیکھیں رہات یوزنا چناؤ ہارنے کے لئے جانے کی دوستو یہاں پہ کانگریس کو ہارنے کے لئے ویپک شپاٹیوں کو ہارا کر خود جیتنے کے لئے کیا یہ یہاں پر ہی ہونا چلائی چاہیے ان کی طرف سے بہت بڑے بڑے یہاں پہ نعرے بھی دیئے گئے اور کہا گیا کہ ہم کرز معافی کروا کر ہی رہیں گے مہارشنے میں بھی اسی پر کر گا حال رہا ہے اور ہر جگہ یہاں پر حال یہی چل رہا ہے بڑے بیمانہ پر کسانوں کی ابھی بھی مانگیں کرز معافی کو لے کر اور ایسے میں کہا جائے تو عام چناؤں میں ایک طرح سے جو ہیں لولی پوپ ہیں کسانوں کو دی جانے والے کوئی بھی بڑی یہاں پر سائت آئے ایک طرح سے کہیں تو لولی پوپ ہے اور کسان اتیسی گوشناؤں کو اپنا چنہ لاب دے رہا ہے کسان ایک طرح سے کہیں تو بڑا جریہ ہے یہاں پر لوگ سبح چناؤں کا جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے اپنا فائدہ دے لینا یعنی کسان اپنا فائدہ لینا چاہتا ہے لیکن اس فائدے کو کب تک لے گا کیونکہ کرز معاف وائدہ ابھی بھی نہیں ہو رہا سکسسپول موڈی سرکار ابھی بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں کرز معافی کو لے کر اور اب دیکھئے کہا جائے تو کرز معافی جلد ہی کرنی پڑ جائے گی کیونکہ یہ پکش کا پوری طرح سے دباؤ اور اس دباؤ کو اب نہیں جل پائے گی جو موڈی سرکاریں ہوا یعنی کہ اندر سرکار باج پر سرکار اس دباؤ کو اب نہیں جل نتفائے گی تو اسی لئے جو بھی انہوں نے وائدے کی ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے کارن جو ہیں بہت زیادہ نقشان ہو رہا ہے نقشان ہو رہا ہے کسانوں کو ہم یوزناو کا لاب تو دینا چاہتے ہیں لیکن نقشان بھی ہو رہا ہے اسی کارن تھوڑی دیر بعد میں دیکھیں لیکن ان کا یہ وائدہ اب نہیں چلے گا یعنی کہ کسانوں کا جو کرز ہے وہ جلد ہی ان کو معاف بھی کرنا پڑے گا یہی تھی سمپونڈ ڈیٹورڈز آپ سب کے لئے کسان کے لئے جو کی آپ سب کے لئے نکل کے آئی تھی اور یہاں تک دوستو یہاں پہ دونوں ہی پارٹیوں کے بخشوں کی بات کی جائے یعنی موہدی سرکار بازبہ سرکار اور ساتھ ایک اندرس سرکار یعنی کانگریس سرکار کی بات کی جائے تو دونوں ہی بڑی ہی دگز پارٹی ہیں اور ریکٹرہ سے کہے تو کسانوں کو نیسانہ ساد رہی ہے کسانوں کو اس لئے نیسانہ ساد رہی ہے کیونکہ ابھی تک جو بھی اپناتا ہے کسان کا فورمولا یعنی جو بھی کسان کے لئے یوز نہ لاتا ہے سائتہ لاتا ہے اس کی پارٹی ویجی رہتی ہے تو اسی کاران وہاں فورمولا اپناتا رہتا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے سوال بھی کر ڈال ہیں اور یہاں پہ موہدی جی کو نیچہ دکھانے کے لئے انہوں نے کسانوں کا مددہ بڑا بنایا کسانوں کا مددہ بڑا بنایا جا رہا ہے یہاں پہ کانگریس کے سرکار کے دوارہ اور کسانوں کو مددہ بنا کر جیتنا داتے ہیں کانگریس کے سرکار لیکن اسی چناؤ میں یہاں پر اتری ہوئی ہے بازپابی اور چناؤ کا جو ہے ایک طرح سے ڈنکہ وجہ سکتی ہے یہاں پر بازپابی اور چناؤ کی میں کارز مافی ایک بہت بڑا ڈنکے کی چوڑ سے یہاں پہ وار کر سکتا ہے کانگریس پر تو کارز مافی کر سکتا ہے یہاں پہ بازپابی یہی تھی سمپون ڈیٹیل آپ سب کے لئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کیجئے گا لائک ویڈیو کیجئے گا سیر اور چینل کر دیجئے گا ضرور ضرور سبسکرائب ویڈیو مس آپ سب کے لئے یہی تھی ساری جانکاری جو کی آپ نے دیکھ لیو گے اور دوستو ایک اور پھر سے آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہنے نئے تو چینل کر دے سبسکرائب اور اس کے پاس ہی میں آرے دوستو ایک اور پھر سے آپ سب کو بہت بہت دنیواد ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اور ویڈیو کیجئے گا سیر کیونکہ یہ ویڈیو سب تک پہنچے اور سب تو یہ جانکاری بھی مل سکے دنیواد جہند زیبارت وندے ماترم